نمسکار خبر اترکھن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آریش رزر آپ کے ساتھ رکھ کریں گے اس وقت کی ہیڈ لائنز پر باگشور زلے کو دیا سی ایم نے توفہ دو دشملوں تین ایک ارب کے وکاس کاریوں کا لوکار پڑھو چووالی سیو جنافوک کیا شلان نیاز دیرادون ویدہ سام میں سی ایم تریون سنگھ راوت نے کی جن سنوائی بڑی سنکھیاں میں فریادنیوں کی سمی سمی سمسیاں سمسیاں کے جل نسان کی دیا دی آج چار دھام روڈ کی پروگریس ریپورٹ چیک کریں گے جنرل وی کے سنگھ جولی گرانڈ ایرپورٹ میں لگیں لیں گے پڑھو جنا سے جڑے ادیکاریوں کی بیٹھن انڈیا ڈرون فیسٹیوال 2.0 کاش کیا شبارم سی ام تریون نے کیا شبارم میری سرکار پورٹل کی بھی شروع ہر دوار میں لاکھوں کا وڑیوں نے ڈالا ڈیرہ مہاشی وراتری کے پر پر کریں گے پوجہ آرچنا پرشاہ سننے کی پوری تیاری اترہ کھنڈ میں موسم نے آج پھر بدلی کروڑ اچائی والے لاکھوں بدلینات، ہمکن، فولوں کی گھاٹی میں برباری اور خبروں کی طرح پڑھیں گے لگاتار سی ام تریون سنگھ راوت کے پریاسوں سے اترہ کھنڈ پرکتی کے پت پر آئے اور ہر شیط میں تریون سرکار کے وکاسوں میں بیار ہے جہاں باگیشور کے لیے سی ام نے سوگاتوں کا پٹھارا کھول دیا ہے ریپورٹ میں دیکھئے باگیشور جھلے کو دیا سی ام نے توفہ پنزہ ہزار آٹھ سو چھے لاکھ کی چور علیس یوجناوں کا کیا شیلنیاز جہاں گیشور دھام کے ویپورٹر کو بھی کیا لونچ جہاں گیشور مندر سے سمبندھت پستک کا بھی کیا بھی موچن سی ام نے کہا انموڑا سے جلد شروع ہوگی ہوای سیوہ مکہ مندر تروین سنگھ راوت نے بجٹ سے ٹھیک پہلے باگیشور سے بڑی گھوشن آئے کی انہوں نے کہا کہ انموڑا کے لیے اڑان یوجنا کے تہر ہندن اور دہرادون سے ہوای سیوہ شروع کی جائے گی چوکھوٹیا میں ہوای پٹی کی نرمان کا پرستاب ناغرک اڑیان منترالے کو بھیج دیا گیا ہے جلد ہی چوکھوٹیا میں ہوای پٹی کا نرمان کا آج شروع ہو جائے گا انہوں نے پنتنگر کے ہوای اڑے کو انتراشتی ہوای اڑے کا دردہ دلانے کی بار بھی کہی اس سے پہلے مکہ منتری نے کماؤں کے پہلے گیس انسولیٹر سسٹم پاور گریڈ کا لوکار پڑ کیا وہیں دو کروڑ 88 لاکھ روپے کی لاغت سے بنے روڈویج بس اڑے کو جنتہ کو سمرپک کرنے سمیت دو ارب 31 کروڑ کے وکاس کاریوں کا لوکار پڑ اور 36 کروڑ 64 لاکھ روپے کی لاغت کے وکاس کاریوں کا شلان ناس کیا مکہ منتری نے جاگیشور مندر کے ویب پورٹر کا شبھارم بھی کیا آپ کو گرافکس کے ذریعے بتاتے ہیں انہوں نے کون سی یوجناوں کا لوکار پڑ اور شلان نیاز کیا ہے سی ام ترون سنگرابت کی بڑی گھوشنائیں جاگیشور دھام علموڑا میں پیجل یوجنا کا نرمان حریدوار کی ترچ پر جاگیشور میں موکش دھام کا نرمان پویتر ندی جٹا گنگا کے وکاس کو کاری جاگیشور دھام کے پرویش دوار کا سندری گرن گروڑ بلوک میں سبھاگار کا نرمان سی ام ترون سنگرابت نے یوجناوں کا کیا لوکار پڑ بس سٹیشن 288,83 پولنگ موٹر مارک سورکش دیوار 62,69 راوسیرہ مانک بھاٹا 75,83,000 چوڑا کے چبلی ٹوک بار سورکشا یوجنا 93,29,000 دیونای موٹر مارک سدھاری کرن 84,7,000 رائن کا بوہالا پستکالے کمپیوٹر کچھ 55,94,000 چورا کمد پڑھائی باسا مارک 186,96,000 دھالن کھنولی مذہبی موٹر مارک 262,52,000 کالا پیر کاپڑی کے پاس رام گنگا ندی پر 110 میٹر جھولا پول 362,89,000 سنیتی بکوڑی موٹر مارک 140,12,000 راوماوی دیوالدھار پستکالے کمپیوٹر کچھ نرمار 55,50,000 پولین موٹر مارک سدھاری کرن 77,13,000 دو فار پپو رتائیس موٹر مارک 257,98,000 سمگڑی موٹر مارک وستار 2.25,135,64,000 گرون موٹر مارک پر دو منزلہ پارکنگ 212,00,000 شامہ آوسیہ بھون نرمار 252,97,000 دھگناکوری تحصیل بھون نرمار 160,97,000 کافلی گیر خادیان گودام 60,00,000 بجوار بن وشرام گرہ پورن نرمار 27,12,000 رائنکا گانڈا پریوک شالہ بھون 20,60,000 سی ام ترمین سنگھ راوت نکیا شیلانیاز باگیشوی دفور سے نیگاو حرو ماندر موٹر مارک 3.6 کلومیٹر 17,88,000 مٹیلا جن کھولا بند کم رولا موٹر مارک 161,65,000 چھارکورٹ سندل جنائل 428,82,000 باگیشوی تیزم موٹر مارک 133,04,000 ڈگری کولر دگناکوری بھون نرمار 177,45,000 خاتی گانف کپوری موٹر مارک 99,45,000 نگر پنچائت کپکور بھون 136,34,000 رائنکا وزیولا بیجیان پریوکشالہ کمپیوٹر پستکالے ککش 42,05,000 رائنکا اصو پریوکشالہ پستکالے کمپیوٹر ککش 133,14,000 رائنکا منڈل سیرہ پریوکشالہ پستکالے ککش 31,24,000 دو باگاڑا کراک گھاٹ کراس مافی موٹر مارک 83,74,000 خورسیر شیو مندر کے پاس پیدل سیتو 50,000,000 پیٹاری مار پر دوالی میں 10 میٹر اسمان پل 106,55,000 دو فار کوٹ ونیا موٹر مارک 305,03,000 YCM نے سماروں کو سممودھت کرتے ہوئے کہا کہ اڑان یوجنا کے تحت ہوای سیوہ پردان کرنے والا اتراکھن دیش کا پہلا راج بن گیا ہے جلدی ہوایی کنیکٹیوٹی میں اور اضافہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ روزدار برس میں نیوکتی کے راستے کھولے جا رہے ہیں سرکار لوگوں کو نیزی ادھیموں کی اور بھی پریدیت کر رہی ہے پیرول سے دیڑ لاکھ میگا وارڈ بھگری بنانے کے ساتھ دیڑ لاکھ لوگوں کو پرتکش روزدار دینے کا بھی لچھے ہے ہمارا آج بس سندے کا بھی لوکار پر کیا گیا اور ساتھ ہی جو یہاں پر 132,133 KVA کا جو یہاں پر اسٹیشن آج لوکار پر کیا گیا یہ کناؤں کا پہلا اکتیارونک یہ اسٹیشن ہوگا اور جس سے لوگوں کو جو ویرل ویرل ویرلی ملے گی سٹار روک سے وزی ملے گی لائن لوگ بھی کم ہوں گے اور جو کئی بار لائنیں ٹوٹ جاتی ہیں وہ بھی کم ہوگا اور ساتھ ہی اگر مانا کہیں پر کسی کاران کو ہی لائنیں ٹوٹتی ہیں تو اسٹیشن پر ہی پتا چل جائے گا کہ کہاں پر لائنیں ٹوٹ جائیں ہیں لگتار سی ام تروین سنگھ کے پریاسوں سے اتراخن پرگتی کے پت پر ہے ہر شیطر میں تروین سرکار کے وکاسوں میں بیار ہے باگیشور سے کی نیوز کے لیے انیل پانڈے کی ریپورٹ تو بڑے پیمانے پر سی ام تروین سنگھ راوت نے پریوجناو کا لوکارپن بھی کیا ہے شلانیاز بھی کیا ہے گاؤں کو سلکوں سے جونلے کی بات ہم کریں یا پھر ائر کنیکٹیوٹی کی ہم بات کریں بھون نرمار کی بات تمام ایسی ضرورتیں ہیں جو اتراخن کے لوگوں کے جس کے دھان میں رکھتے ہوئے سی ام تروین سنگھ راوت نے شلانیاز سے لوکارپن کیا تاکہ کہ پردیش کو رفتار مل سکے اگلی خبر کی طرح پڑھتے ہیں مکہ منتری تروین سنگھ راوت نے بجٹ سطر کی عفدی کو لے کر کہا کہ ضرورت پڑھنے پر راج سرکار بجٹ سطر کی عفدی بڑھا سکتی ہے ضرورت پڑھی تو ہولی کے بعد بھی سطر کو چلائیں گے آپ کو بتا دیں کہ سرکار کی یوجنا ایک مار سے سطر شروع ہونے کی تھی لیکن انتراشتی یوگ محصف کے چلتے تین مار سے سطر شروع کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے ہم چاہتے تھے پہلے کہ یہ پہلی تاریخ سے یہ سطر ہمارا ہو تو پھر ہم کو چھ ساتھ دن کا ٹائم مل جا رہا تھا لیکن پہلی تاریخ سے ہی انتراشتی یوگ محصف یہ رسی کیس میں پرارم ہو رہا ہے اس میں ہمارے انیک اتیتی اس میں آئیں گے تو اس وجہ سے پھر تو دو تاریخ ہم کو کرنا پڑا تو آؤ سکتا پڑے گی تو ہم کو کوئی دکت نہیں ہے سوری تین تاریخ اور مکہ منتری تیرون سنگھ راوت نے ویدان سبا دیرہ دون میں جنس نوائی کی زوران بڑی سنکھیاں میں فریادی اپنی فریاد لے کر پہنچے ویدان سبا پہنچتے ہی مکہ منتری نے ویدان سبا دیکھت اس کے بعد ویدان سبا میں اپنے کاریالے میں جنتہ کی سمسیاؤں کو جانا اور عدی کاریوں کو انسانان کے عادیش دیئے پترکاروں سے باتشیت میں مکہ منتری نے کہا کہ جنتہ کی سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے سرکار نے نلے لیے آئے کہ ہر بدوار اور نسبتی وار کو ویدان سبا میں جنس نوائی کی جائے گی اس سے جنتہ کے ایک اور جہاں سیدھے جن پرتندیوں سے ملاقات کر سکیں گے ساتھی جنتہ کی سمسیاؤں کا سمادھان بھی تیز گتی سے ہوں گا بتا دیں کہ عدیش کے مطابق اب ہر سبتہ کے دو دن ویدان سبا میں جن سنوائی کرنی ہوگی دیکھیں پبلک آتی ہے اپنے کام سے آتی ہے تو اس کا ملاب یہ نہ سمجھا جائے کہ منترگن یہاں بیٹھتے نہیں ہیں وہ بیٹھتے ہیں لیکن دو دن یہاں پر اگر بیٹھیں گے ڈیڑھ دن تو پبلک کو سونسچیت رہے گا اور وہ یہاں پر آئیں گے ابھی اسمنجس رہتا منت میں کہ وہاں ملیں گے نہیں ملیں گے اگر یہ سونسچیت رہے گا تو پبلک کے کام نپٹانے میں شویدہ رہے گی اور پبلک کو بھی اپنے پرتندیوں سے بات کرنے میں شویدہ ہوگی اور پتورہ گرزلے کے تمام گرام پردانوں دوارہ پردان سنگٹھن ادکش سام سندر سنگھ سون کے نترت میں کلکٹیٹ میں اکھٹا ہو کر زوردار پردرشن کیا وہیں گرام پردانوں نے عروب لگایا کہ چار مہینے چناف کے ہونے کے بعد بھی پنچائتوں میں وکاس کارے رکے پڑے ہیں وہیں پنچائت راج یبھاگ دوارہ ہر کام میں ڈھلائی دیکھائی جا رہی ہے گرام پردانوں نے کہا کہ اپنی پنچائت واسیوں کو جواب دینا مشکل ہو گیا ہے سبھی پردانوں دوارہ زلہ دیکاری کو گیاپن دیا گیا ہے شکر مانگے پوری نہیں ہونے پر آندولن کی چیتاب نہیں دی ہے ہماری مانگے پوری پر آندولن کیا جا رہا ہے آج لگ بگ آٹھ مہینے گرام پردانوں کو کیا کہتے ہیں ابھی تک کوئی بجٹ نہیں کوئی جو ہماری راجی بیٹھا آیا تھا اور چودوہ بیٹھا آیا تھا اس کا کوئی ہمیں یہ مانک تک نہیں ہے کہ سرکار ہمیں یہ تک بتانی دے کہ کیسے پیشہ خرچہ کرا جائے اور آٹھ چار مہینے گرام پردان بنے ہو گئے ہیں ابھی تک ہمارے خاتوں میں پڑا لگا ہے اس کے لئے چودوہ بیٹھ خرچ کرنے کے لئے ہمیں کوئی انموتی مل لیے نہ راجی بیٹھ خرچ کرنے کے لئے کوئی انموتی مل لیے اس کے لئے گرام پردانوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر جلدی سے جلدی اگر ہی سمادان کا سمادان نکیا جائے پرشاشن دوارہ سمادان نکیا جائے تو اس کے لئے گرام پردان شنگٹن پورا اس کے لئے آندولن کے لئے بات دے ہوگا اور اتبیاغ زلے کے ابن ودھیحلو میں لمبے اس سمیس سے رکھت چل رہے شکشکوں کے پدوں پر گیس ٹیچروں کی تیناتی ہونے سے شکشای بھاگ کو اب کچھ حد تک رہات ملی ہے ودھیحلو میں مہاتپونڈ وشیوں کے ساتھی انہیں وشیوں میں کل ایک سو اسی پد گیس ٹیچروں کی تیناتی کی گئی ہے جس سے اب چھاتروں کو پتھن پاتھن میں آدھی دکتیں دور ہوں گی اس کے علاوہ کاؤنسلنگ میں انوپستد گیس ٹیچروں کیلئے چوبیس اور پچیس فروری کو پھر سے کاؤنسلنگ کی جائے گی جس کے لئے شکشای بھاگ کیوں سے تیاریاں کی جا رہی ہیں مہزلہ دیکاری منگیج گڑیال نے بتایا کہ زلے میں میریٹ اور کاؤنسلنگ کے ادار پر گیس ٹیچروں کی پرتم سوچی نکال دی گئی ہے جبکہ اب شیش اور انوپستد گیس ٹیچروں کیلئے چوبیس اور پچیس فروری سے پھنا کاؤنسلنگ کی جائے گی اس میں دیکھیں ہم لوگوں نے جن سکولوں میں پچھلے برش اس گیس ٹیچر کو ہٹانے سے پہلے ان کی نیوکتی جن سکولوں میں تھی کوشش کیے کہ انہی سکول میں ہم لوگ گیس ٹیچر کو نیوکت کریں اس کے اطلقے جن سکول میں پروقتاؤں کی بھرتی ہو چکی ہے یا نیامیت پروقتہ آ چکے ہیں اس میں ہم لوگوں نے نیاریسٹ سکول جس میں وہ پتھ کھالی ہے اس میں گیس ٹیچر کو رکھا ہوا ہے تو ہمارے جنپت کے جتنے بھی ویدیالیوں میں دورست ویدیالیوں میں پروقتاؤں کی کمی تھی ادھیاپکوں کی کمی تھی گیس ٹیچر کے آنے سے نشید روپ سے ان ویدیالیوں کو رہات ملے گی اور چھات چھاتروں کو جو اس وشاہ کو پڑھانے کے لیے ادھیاپک اپلبد نہیں ہوتے تھے گیس ٹیچر کے آنے سے ادھیاپک ادھیاپن کا کاری سوچار روپ سے چلے گی اور الموڑا میں نگر سے لگے ویوکراند پوری برائٹ انٹ کورنر کے پاس شادی سماروں سے لوٹ رہے یوکو کی کار کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی جس سے حاصل میں ایک یوک کی موت ہو گئی جبکہ قریب دو سے آدھیک لوگ گھائل ہوئے ہیں پراب جانکاری کے انصار کار سوار پانچ یوک باری بھگیچہ سے شادی سماروں سے واپس گھر لوٹ رہے تھے رات قریب ساڑھے گیارہ بجے یوکو کی تیز رفتار کار نے ایوکراند پوری کے پاس پائیپ سے لڑے کھڑے ایک ٹرک کو پیچھے سے ٹھک کر مار دی کار کی اثراتی تیز تھی کہ حادث میں کار کا آگی کا حصہ پوری تریز سے ٹوٹ گیا سوڈیا پرشکوتوالی سے پرباری نرکشہ کروں کو مار ورما سویت ان کی ٹیم گھڑنا سل پر پہنچی آنال فانر پولیس نے یوک کو بیس اسپتال پہنچایا جاتی کسکو نے اسے مرت گوشت کر دیا اردال ہائی کورٹ کی کھنٹ بیٹ نے خرجہ کتب پر ہردوار زلہ پنچاس سیٹ پر دوزار سولہ میں نرباچیت ہوئے زلہ پنچاس ادس کے پتھ کو رکت گوشت کر دوبارہ سے چناؤ کرانے والی جنہیت یاچکہ کو سویکار کرتے ہوئے راج سرکار اور ویجے زلہ پنچاس ادس کو نوٹی جاری کر تین سبتہ کے بیٹر جواب پیش کرنے کو کہا ہے معاملے کے سنوائے کے لئے کورٹ نے سولہ مارچ کی تیتھی نیت کی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہردوار نوازی مہین سنگھ نے جنہیت یاچکہ دائر کر اکت سیٹ کو رکت گوشت کرتے ہوئے وہاں پر دوبارہ چناؤ کرائے جانے کی مانگ کی ہے ہردوار نوازی مہین سنگھ دوارہ یاچکہ یوجیت کی گئی تھی جو خرنجا کتب پور جلہ پنچاس سیٹ ہے جو سدرسے بیجندر سنگھ اس کو ریپرزنٹ کرتے ہیں ان کا جو چھتر ہے وہ نگری چھتر گوشت ہو گیا تھا تو اتراخن پنچاسی راج ایکٹ 2016 کے دھارہ 94 کے انوصار وہ ٹیرٹوریل جو ایلیکٹوریل رول ہے اس میں اپنا نام جو ہے ان کا سماعت ہونے کی وجہ سے وہ سبتہ ہی سیزڈ آف ہو گئے ہیں اس کو پدکور رکھت کرتے ہوئے اگریم کاروائی کرنے کے لیے یہ اچھکہ یوجیت کی گئی اور رکی میں کانگریس ویدائق ممتہ راکش نے غریبوں کے انصاف کی بات تو تحصیل دار برا مان گئی دراصل بھگوان پور ویدائق پینڈنگ کاریوں کو پورا کرانے کے لیے تحصیل دار سوشیل کوٹیال کے پاس گئی تھی یہ زوران تحصیل دار بی آئی تیوٹی کا بہانہ بنا کر بچنے کی خوشش کرنے لگے تحصیل دار کا فون ہی لیتی ہے نہیں ہوتا میں کارے لے مائی پرنے چلو فون نہیں اٹھتا یہ جوٹ سے بہت ہوتا یہ کھنن ماکیاں کو لے کے آیا یہ کھنن میں بیسے پاک تک نہیں ہے یہ تو بات کریں جنٹا کے بیچ میں رہتا ہے جنٹا کے سمجھتا ہوگے بسکارن پھلے ہیں عدیقاری ہیں عدیقاریوں کا روزی جنٹا کے پرتی برمور ٹھیک نہیں ہے اس طرح کے شکریہ جا رہی ہیں اور دور مکھے منتری جی نے سمیشہ بہتت کی وہاں بھی زیادہ تر ویسائے کو نئی ہے یہ شکریہ کی کہ پرشاستانی کا ادھکاری بات کو سبجھو نہیں دیتے ہیں فائل روکتے رکھتے ہیں جنٹا سے عبدر بیوار کیا جاتا ہے سمجھ سمجھ پر یہ ادھکاریوں کا رویہ ہے جب جنٹا کس طرح سے ان کے سامنے اپنی بات کریں داخل خارج نہیں ہو رہی ہے لب میں سمجھ سے پرمان پتر بنوانے کا دیکھت آتی ہے نام کسی کا اگر غلط ہو گیا صدرہ سلونی میں اس میں تحصیل دار پریشان کرتی ہیں بھئی تحصیل دار سے جنٹا یہاں کی پریشان ہے جو پیسہ دیتا ہے اس کا کام کرتی ہے دو تین مہین ہوگا داخل خارج کی سب کی فائل پینڈنگ میں پڑی این ایچ کا کام دیکھ لو اگر اس کو کوئی پیسہ دے دیتا ہے تو اس کا کام چل جاتا ہے نہیں تو جنٹا پریشان ہوتی ہو اور ایک دیکھ بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی ماؤنٹ لٹرالزی سکو نمبر ون ان اکیڈیمیٹس نمبر ون ان سپورٹس بیسٹ ٹیچرز بیسٹ ریزرٹ سمارٹ گلاس روپ بیسٹ رانسپورٹ فیسلیٹی ورلڈ کلاس انفرارسٹریکچر کے ساتھ ماؤنٹ لٹرالزی سکو اور ناو آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی مرکی بعد آپ کا سواغہ تک اکشا روٹ پر دودھیا بابا مندر کے پاس ستی کمال کی زد میں آ رہے دکانوں کو مندر کے کرمچاری نے دوست کر دیا وہیں انہیچ آئی کی ادھکاریوں کے ساتھ ودایق راج کمار ٹھپرال میر رامپال سنگھ ایڈی ایم اتم سنگھ چوہان نے مندر پر سر میں انہیچ آئی کی زد میں آ رہی زمین کی نابجوک کی اس کے بعد ٹیم وہاں سلوٹ گئی اس موقع پر ایڈی ایم اتم سنگھ چوہان نے کہا کہ انہیچ آئی کی ٹیم اور پرشاستن کی ٹیم مندر پر سر میں نابجوک کرنے کے لیے گئی تھی انہوں نے بتایا دودھی آبابا مندر کے کرمچاریوں نے پہلے ہی اتھکمڑ کے زد میں آ رہی دکانوں کو توڑ دیا تھا اب نپائے کے بعد مندر کی باؤنری وال کا نظمالکار شروع ہوگا ردپور کے ایک اکشا روڈ پر اتھکمڑ کاریوں پر کاروائی کی گئی اور بتا دیں کہ دودھی آبابا مندر کے پاس اتھکمڑ کی زد میں آ رہی دکانوں کو مندر کے کرمچاریوں نے دھست کر دیا ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں اس کے بعد ٹیم وہاں سے لوڈ گئی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دودھی آبابا مندر کے جو کرمچاری انہوں نے پہلے ہی جو آتی کرمڑ تھا اس کو ہٹا دیا تھا فیلال اب مندر کے نرمان ہوگا علی خوار کی طرح بولتے ہیں نینٹال ہائی کورٹ نے سٹیٹکو ردپور کے سمیب کلیانی ندی میں سرکاری زمین کے معاملے میں سنوائی کرتے ہوئے سرکار اور زلہ پرشاسن سے ایک سبتہ میں ریپورٹ پیش کرنے کو کہا ہے معاملے کے سنوائی کے لیے کورٹ نے پچیس پروری کی تھی تیہ کی ہے پتہ دے کہ روتپور نیوازی سرویش کمار نے جنہیت یاج کا دائر کر کہا ہے کہ سٹکول پنتھ نگر میں کلیانی ندی کے کنارے نرمان کے دوران کچھ لوگوں دوارہ سرکاری بھومی جو کی مہا مہایم راجپال کے نام پر درج ہے اتکرمان کار بیچا جا رہا ہے جس پر ہائی کورٹ میں سنوائی کی گئی سٹکول پنتھ نگر کی کچھ بھومی پر اتکرمان کاریوں نے کبجہ کر لیا ہے اور اس کو پلوٹنگ کر کے بیچا جا رہا ہے لوگوں کو جس سے کی سرکار کی بھومی کی ہانی ہو رہی ہے اور سرکار کو بھی اس میں پور میں شکایت کی گئی تھی لیکن سٹکول اس طرح پر اس پر کوئی کاروائی نہیں کری اور ایسا لگتا ہے کہ سٹکول پرشاشن دوارہ ملی بھگت کر یہ جمین بھکوائی جا رہی ہے اور چین میں کورونا وائرس سے کئی لوگوں کی موت ہونے کے بعد دیش میں سواسی بھاگ دوارہ الرڈ جاری کیا گیا عدم سنگر زلہ نیپال سے جڑا ہونے کے چلتے کھٹیما اور پنسنگر ائرپورٹ میں بھی لگہدار سواسی بھاگ کے ٹیم ڈیٹی ہے اب پولیس محکمہ نے بھی اپنے جوانوں کو احتیاط برپنی کے سلا دی ہے اگری مادشوں تک الکو میٹر سے چیکنگ ابھیان رکھنے کے آدیش جاری کر دیے گئے ہیں اس اس پی برندر سنگھ نے بتایا کہ دیش میں کورونا وائرس کے چلتے الرٹ ہے زلے میں الکو میٹر سے چیکنگ کر اگریم آدیشوں تک روک لگائی گئی ہے الکو میٹر سے چیکنگ کے دوران سپائی لوگوں کے سمپرک میں آ سکتے ہیں ساتھی کہیں کہا کہ جب تک سواسی بھاگ زلے کو کلین چٹ نہیں دے دیتا تب تک یاتا یاد پولیس سی پیو کی ٹیم اور تھانوں کی پولیس کو الکو میٹر سے چیکنگ نہ کرنے کے نردیش ہیں دیکھیں یہ کورونا وائرس کی رگاتار ہیلتھ بھی بھاگ سے ایڈوائزری آ رہی ہے یہ کافی جلدی انفیکٹیو وائرس ہے ایک دوسرے کو جلدی پھیل سکتا ہے اس میں کیونکہ الکو میٹر میں بریتھ اینالائزر یوز ہوتا ہے اور اس میں آپ کو اپنے ہوا ڈالنی پڑتی ہے اس کے اندر اس لئے جو ہے ہم نے بھی اتحادن کچھ دنوں کے لئے جب تک اس کا ہمارے پوری کلین چٹ نہیں مل جاتی ہے یہاں کوئی ایسا پیشن نہیں ہے اب تک کے لئے اتحادن اس کو رو اور خبر اترہ کھن میں اتنا ہی بنے رہ گئے ہمارے ساتھ نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسالہ مہا شیوراتری دو ہزار بیس میں آپ کا سواغت ہے شیو کی ایک ادبوت رات یہ کیول جاگتے رہنے کی ایک رات نہیں ہے اسے آپ سبھی کے لئے جاگ رکتا کی رات بن جانا چاہیے کریں اپنے جیون کو کرتات سنے شریمت بھاگوت کتھا روز پراتا ساڑھے چھے بجے میرے ساتھ صرف کے نیوزی دیا کیا ہے پری میریج کونٹریک کیوں کرتے ہیں پری میریج کونٹریک کیا جروری ہے پری میریج کونٹریک کیا پری میریج کونٹریک بڑھائے گا تلا یا بنائے گا ویباہک سمبندھوں کو بہتر پائیں پری میریج کونٹریک سے جڑے ہر سوال کا جوا 052-239-031 اور 052-239-032 ہمارے خاص کارکرم وکیل آپ کا میرے کال کرنا نہ بھولیں صرف کے نیوز انڈیا پر سمسیہیں سبھی کے جیوان کا ایک انگ ہے چاہے سکچہ سے جوڑی ہو ہو سمسیہیں چاہے پاریواری یا ویباہک جیوان سے جوڑی ہوئی ہو سمسیہیں چاہے ویاباری یا نوکری سے جوڑی ہوئی ہو سمسیہ یا سب سے بڑی سمسیہ کیوں نہیں بن پا رہا ہے ہمارا آشیا ہر سمسیہوں کا ہوگا اند میرے ساتھ لائیف صرف کے نیوز انڈیا دیو بھومی کے کن کن کی سب ہی جن تندر کے ہر شہر کے وادی اور پروتوں کے گاؤں سے میرے اترا خند میں بہاڑوں کی راجنیتی کی ہر دھوپ چھاؤں سے روبرو کرائیں گے آپ کو ہر خبر دکھائیں گے آپ کو خبر اترا خند میں صرف کے نیوز پر موسیقی پروپٹی ٹرانسفر کرانے کی ہے چہار لیکن جانکاری کے ابھاو کی ہے دکھا تو مدھوں پریشا وقیل آپ کا دے گا سمدھار دیکھیں صرف کے نیوز سب ہی جن تندر کے ہر شہر کے وادی اور پروتوں کے گاؤں سے بہاڑوں کی راجنیتی کی ہر دھوپ چھاؤں سے روبرو کرائیں گے آپ کو ہر خبر دکھائیں گے آپ کو خبر اترا خند میں صرف کے نیوز پر کریں اپنے جیون کو کرتارت سنے شریمت بھاگوت کتھا روز پراتا ساڑھے چھے بجے میرے ساتھ صرف کے نیوز آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی